آرین خان ڈرکس کیس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ان سی بی کے زونل ڈیریکٹر سمیر وانکڑے اور مہاراشتہ کے منطری اور ان سی پی نیتا نواب ملک کے بیچ جنگ تیز ہوتی جارہی ہے نواب ملک نے آج سمیر وانکڑے کو لے کر ایک اور بڑا کھلاسہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے نواب ملک آج سمیر وانکڑے کا نکہ نامہ دکھائیں گے جس سے سمیر وانکڑے پر جو آروپ لگا رہے ہیں وہ صحیح ثابت ہو جائیں گے نواب ملک آج صبح دس بجے منیا سے روبر ہوں گے جہاں وہ وانکڑے کا نکہ نامہ دکھانے والے ہیں نواب ملک اپنے دعوے پر اڑے ہیں کہ سمیر وانکڑے اصل میں مسلمان ہیں جبکہ سمیر وانکڑے کا پورا پریوار نواب ملک کے دعووں کو غلط ثابت کر رہا ہے اور یہ پہلا موقع نہیں ہے جب نواب ملک کسی دستاویس کے ذریعے سمیر وانکڑے کو مسلمان ثابت کرنے پر تلہ ہیں سب سے پہلا نواب ملک نے بی ایم سی کا ایک سیکٹیفیکٹ جاری کیا جس کے ذریعے کہا گیا کہ سمیر کے پتا نے فرضی وارا کیا اور سمیر کو غلط کوٹے سے نوکری دلائے گئی لیکن سمیر کے پتا نے اس دعوے کو غلط بتایا اس کے بعد نواب ملک نے ایک چٹھی ان سی بی کے ہیڈکوارٹر میں یہ کہہ کر بھیجی کی سمیر وانکڑے نے 26 ماملوں میں لوگوں کو فسا کر وسولی کی ہے اور یہ چٹھی انہیں ان سی بی کے ہی ایک آفیسر نے دی ہے ان سی بی ہیڈکوارٹر نے یہ کہہ کر چٹھی خارج کر دی ہے کہ اگیات نام سے ملنے والی چٹھی پر ایکشن نہیں لیا جا سکتا نواب ملک نے انڈیا ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمیر وانکڑے نے فرضی وارا کر کے نوکری حاصل کی جس سے وہ ایکسپوز کر کے رہیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل میریج ایکٹ میں انہوں نے شادی کی ہے میں کل صبح ان کا نکانامہ اپنے ٹویٹر پر ڈالوں گا اور یہ جتنے سوال میں کھڑا کر رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں ان کا سرٹیفیکٹ جالی ہے یہ ہم صد کریں گے اور وہ صد ہونے کے بعد یہ نوکری میں نہیں رہیں گے یہ سچا ہی ہے تارے سبوت ہیں جو فرضی وارا ہے وہ ہم ایکسپوز کر دیں گے اور جالی سرٹیفیکٹ پر نوکری لے کر جو گریب بلید جو کسی گریب گاؤں میں دیئے کے نیچے پڑھائی کیا ہوگا انہوں نے اس کا حق چھنا ہے اور ایسے ویکتی کو جو اس کے لیے پاتر نہیں ادھکار نہیں فرضی وارا کر کے اگر نوکری لیتا ہے تو جمعیداری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کرنا آگامی دنوں میں سارا ایکسپوزر کر کے ان کا جو سرٹیفیکٹ ہے وہ فرضی ہے فرضی وارا ہے اور اسے ثابت کریں گے اور ان کی نوکری جائے گی میں آپ سے بادہ کرتا ہوں اس کے بعد اور ایک موقع ایفائیر درج ہوا اس میں لگ بگ پچیس سے تیس فلم والوں کو بلائے گیا آج تک اس میں کوئی ایفائیر نہیں ہے نہ کوئی اس کے اندر گریفتاری ہے لیکن ایک سال سے صرف اور صرف پبلیسٹی ہو لوگوں کو ڈھر آیا جائے ڈھر کے نام پہ اُبھائی کی جائے اور نہ جائے اس طریقے سے لوگوں کو فریم کیا جائے یہ کاروبار پچھلے ایک سال سے ادھک سمجھ سے چل رہا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر